ایک زمانہ تھا جب سیٹھ عابد کا نام زبان زدہ عام تھا آج سے چند برس قبل ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا اب بھی اپنی نیٹ ورث کے حساب سے وہ ملک کے تیس امیر ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے ہیں تو سیٹھ عابد کا تعلق بابا بلے شاہ کے شہر قصور سے تھا لیکن انہوں نے لاہور اور پھر کراچی ہی کو اپنا مسکن بنایا وہ اردو اور پنجابی کے ساتھ میمنی پر بھی ابور رکھتے تھے سیٹھ عابد سے متعلق یوں تو بے شمار جھوٹی سچی کہانیاں مشہور ہیں لیکن عوام میں سب سے زیادہ مقبول پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ کی سمگلنگ کی کہانی ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب 1974 میں بھارت نے سپائلنگ بودھا پروجیکٹ کے تحت ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا پاکستان کے لیے امریکی حکومت کی پابندیوں کے باعث یہ پلانٹ اوپن مارکٹ سے درامت کرنا ناممکن تھا لہٰذا اسے بلیک مارکٹ سے خرید کر سمگل ہی کیا جا سکتا تھا اس کام کے لیے جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ سیٹھ عابد ہی تھے کہا جاتا ہے کہ سیٹ عابد کا سمگلنگ کی دنیا میں اتنا مضبوط نیٹورک تھا کہ وہی اس کام کو سرانجام دینے کی اہلیت رکھتے تھے اب یہ بات قصد تک سچ ہے اس کے بارے میں مختلف آرہ ہو سکتی ہیں مگر لوگوں کو اس کہانی پر اس لیے بھی یقین آجاتا ہے کہ یہ سیٹ عابد کے نام سے منصوب ہے اور لوگوں کے تصور میں وہ ایسا کارنامہ سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن ان سے منصوب اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن پر یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن اس پرسرار شخصیت کے بارے میں لوگوں کو امران سیریز کی کہانیوں کی طرح یقین کر لینے کی عادت ہے مثال کے طور پر ان سے ایک کہانی یہ بھی منصوب ہے کہ جب زلفکار علی بھٹو کے دور میں ان پر کیسز بنائے گئے تو سیٹ عابد کے لوگوں نے اس وقت برطانیہ میں موجود بینظیر بھٹو کو اغوا کر کے ان کی زلفکار علی بھٹو سے بات کروا دی تھی اور انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے خلاف بنائے کیسز ختم کر دیں اب وہ کیسز ختم ہوئے یا نہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ سیٹ عابد پر کوئی بڑا مقدمہ تھا بھی تو وہ جنرل زیاء الحق کے دور میں ختم کر دیا گیا زیاء دور میں ان پر بنے تمام مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاء نے اپنے اہم ترین کرم فرما یعنی مسود محمود کو نوازنے کے لیے ان پر یہ نوازشیں کی یہ وہی مسود محمود ہیں جو زلفکار علی بھٹو کی بنائی فیٹل سیکیورٹی فورس کے سربراہ تھے اور بعد ازائیں ان کے خلاف وعدہ معاف گوابی بنے سیٹ عابد ان کے برادریں نسبتی تھے نوازشریف کے پہلے دور حکومت میں کہا جاتا ہے کہ سیٹ عابد نے انہیں پیشکش کی تھی کہ اگر وہ انہیں پاکستان سے بیرون ملک سمگلنگ کی کھلی چھٹی دے دیں تو بدلے میں پاکستان کا تمام قرضہ وہ خود اتارنے کے لیے تیار ہیں لیکن نوازشریف نے ان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا سیٹ عابد پاکستان کے بڑے سونے کے سمگلرز میں سے ہونے کے باوجود ملک کے موزز ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جنرل زیا نے ان پر بنے تمام مقدمات ختم کر دیئے اور اس کے بعد سیٹ عابد نے ایک موتبر شہری کے طور پر زندگی گزاری کچھ لوگ مذاکن انہیں دنیا کا موزز ترین سمگلر بھی کہا کرتے تھے جوئے کے حوالے سے بھی ان کے کئی قصے موجود ہیں دبائی کے ایک اخبار میں نوے کی دہائی میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک شیخ سے جوئے میں بڑی رقم ہارنے کے بعد جب شیخ نے انہیں تانہ دیا کہ اتنی بڑی رقم ہارنے کے بعد دبائی میں تمہاری گزر اوقات کیسے ہوگی تو سیٹ عابد نے اس بلند و بالا عمارت کی اوپری منزل کی شیشے سے بنی دیواروں سے دبائی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور پوچھا شیخ صاحب آپ کی یہ دبائی ہے کتنے کی تاہم سیٹ عابد کی ذاتی زندگی بہت سی مشکلات سے بھی عبارت ہے سیٹ عابد کے چار بچے تھے جن میں سے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی ان کے دونوں چھوٹے بیٹے جڑواں تھے اور دونوں ہی گونگے بہرے بھی بڑے بیٹے کو دو ہزار چھے میں ان کے اپنے ہی گارڈ نے قتل کر دیا تھا اپنی سمگلر کی حیثیت سے شورت کے باوجود سیٹ عابد ایک مذہبی آدمی بھی تھے اور ان کے چہرے پر اچھی خاصی لمبی داڑی موجود تھی بیٹے کے انتقال کے وقت بھی اینی شاہدین کے مطابق جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد ان کے گھر تشریف لائے تھے اور ان کے گلے لگ کر سیٹ عابد خوب روئے تھے وہ ملک کے مختلف شہروں میں کئی خیراتی ادارے بھی چلا رہے تھے جمعہ آٹھ جنوری کو سیٹ عابد کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ ڈی ایچے کراچی میں ادا کر دی گئی نوجوان نسل نے اس پروسرار شخصیت کے بارے میں بہت کم سن رکھا ہے ان کی سمجھ کے لیے یہ کہنا کافی ہوگا کہ آج سے چند برس قبل سیٹ عابد کی وہی حیثیت تھی جو آج بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی ہے سب کو معلوم تھا کہ دولت کے ان مناروں کی بنیاد میں بے شمار جرائم دبے ہیں لیکن کوئی نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے خیراتی کام دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہ نفرت رہ جاتی تھی جو ایک عام مجرم کے لیے ان کے دلوں میں ہوا کرتی ایک زمانہ تھا جب سیٹ عابد کا نام زبان زدہ عام تھا آج سے چند برس قبل ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا اب بھی اپنی نیٹ ورث کے حساب سے وہ ملک کے تیس امیر ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے ہیں تو سیٹ عابد کا تعلق بابا بلے شاہ کے شہر قصور سے تھا لیکن انہوں نے لاہور اور پھر کراچی ہی کو اپنا مسکن بنایا وہ اردو اور پنجابی کے ساتھ میمنی پر بھی عبور رکھتے تھے سیٹ عابد سے متعلق یوں تو بے شمار جھوٹی سچی کہانیاں مشہور ہیں لیکن عوام میں سب سے زیادہ مقبول پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ کی سمگلنگ کی کہانی ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب انیس سو چوہتر میں بھارت نے سمائلنگ بودھا پروجیکٹ کے تحت ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کے وزیراعظم زلفقار علی بھٹو نے بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا پاکستان کے لیے امریکی حکومت کی پابندیوں کے باعث یہ پلانٹ اوپن مارکٹ سے درامت کرنا ناممکن تھا لہٰذا اسے بلیک مارکٹ سے خرید کر سمگل ہی کیا جا سکتا تھا اس کام کے لیے جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ سیٹ حابد ہی تھے کہا جاتا ہے کہ سیٹ حابد کا سمگلنگ کی دنیا میں اتنا مضبوط نیٹورک تھا کہ وہی اس کام کو سر انجام دینے کی اہلیت رکھتے تھے اب یہ بات قصد تک سچ ہے اس کے بارے میں مختلف آرہ ہو سکتی ہیں مگر لوگوں کو اس کہانی پر اس لیے بھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ سیٹ حابد کے نام سے منصوب ہے اور لوگوں کے تصور میں وہ ایسا کارنامہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن ان سے منصوب اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن پر یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن اس پروسرار شخصیت کے بارے میں لوگوں کو عمران سیریز کی کہانیوں کی طرح یقین کر لینے کی عادت ہے مثال کے طور پر ان سے ایک کہانی یہ بھی منصوب ہے کہ جب ذلفکار علی بھٹو کے دور میں ان پر کیسز بنائے گئے تو سیٹ حابد کے لوگوں نے اس وقت برطانیہ میں موجود بینظیر بھٹو کو اغوا کر کے ان کی ذلفکار علی بھٹو سے بات کروا دی تھی اور انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے خلاف بنائے کیسز ختم کر دیں اب وہ کیسز ختم ہوئے یا نہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ سیٹ حابد پر کوئی بڑا مقدمہ تھا بھی تو وہ جنرل زیاء الحق کے دور میں ختم کر دیا گیا زیاء دور میں ان پر بنے تمام مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاء نے اپنے اہم ترین کرم فرما یعنی مسود محمود کو نوازنے کے لیے ان پر یہ نوازشیں کی یہ وہی مسود محمود ہیں جو زلفکار علی بھٹو کی بنائی فیٹل سیکیورٹی فورس کے سربراہ تھے اور بعد ازہ ان کے خلاف بادہ معاف گوابی بنے سیٹ حابد ان کے برادریں نسبتی تھے نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں کہا جاتا ہے کہ سیٹ حابد نے انہیں پیشکش کی تھی کہ اگر وہ انہیں پاکستان سے بیرون ملک سمگلنگ کی کھلی چھٹی دے دیں تو بدلے میں پاکستان کا تمام کرزہ وہ خود اتارنے کے لیے تیار ہیں لیکن نواز شریف نے ان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا سیٹ حابد پاکستان کے بڑے سونے کے سمگلرز میں سے ہونے کے باوجود ملک کے موزز ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے تھے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جنرل زیا نے ان پر بنے تمام مقدمات ختم کر دیئے اور اس کے بعد سیٹ حابد نے ایک موتبر شہری کے طور پر زندگی گزاری کچھ لوگ مزاکن انہیں دنیا کا موزز ترین سمگلر بھی کہا کرتے تھے جوہے کے حوالے سے بھی ان کے کئی قصے موجود ہیں دبائی کے ایک اخبار میں نوے کی دہائی میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک شیخ سے جوہے میں بڑی رقم ہارنے کے بعد جب شیخ نے انہیں تانہ دیا کہ اتنی بڑی رقم ہارنے کے بعد دبائی میں تمہاری گزر اوقات کیسے ہوگی تو سیٹ حابد نے اس بلند و بالا عمارت کی اوپری منزل کی شیشے سے بنی دیواروں سے دبائی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور پوچھا شیخ صاحب آپ کی یہ دبائی ہے کتنے کی تاہم سیٹ حابد کی ذاتی زندگی بہت سی مشکلات سے بھی عبارت ہے سیٹ حابد کے چار بچے تھے جن میں سے تین بیٹے اور ایک بیٹی تھی ان کے دونوں چھوٹے بیٹے جڑواں تھے اور دونوں ہی گونگے بہرے بھی بڑے بیٹے کو دو ہزار چھے میں ان کے اپنے ہی گارڈ نے قتل کر دیا تھا اپنی سمگلر کی حیثیت سے شورت کے باوجود سیٹ حابد ایک مذہبی آدمی بھی تھے اور ان کے چہرے پر اچھی خاصی لمبی داڑی موجود تھی بیٹے کے انتقال کے وقت بھی اینی شاہدین کے مطابق جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد ان کے گھر تشریف لائے تھے اور ان کے گلے لگ کر سیٹ حابد خوب روئے تھے وہ ملک کے مختلف شہروں میں کئی خیراتی ادارے بھی چلا رہے تھے جمعہ آٹھ جنوری کو سیٹ حابد کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ ڈی ایچ اے کراچی میں ادا کر دی گئی نوجوار نسل نے اس پر اسرار شخصیت کے بارے میں بہت کم سن رکھا ہے ان کی سمجھ کے لیے یہ کہنا کافی ہوگا کہ آج سے چند برس قبل سیٹ حابد کی وہی حیثیت تھی جو آج بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی ہے سب کو معلوم تھا کہ دولت کے ان مناروں کی بنیاد میں بے شمار جرائم دبے ہیں لیکن کوئی نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے خیراتی کام دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہ نفرت رہ جاتی تھی جو ایک عام مجرم کے لیے ان کے دلوں میں ہوا کرتی ہے